Don't forget to like, comment, share and subscribe to مولانا سلمان حسینی ندری A great thinker and Islamic scholar جو تباہی انہوں نے مچائی ہے وہ ناغہ ساکی اور ہیرو شیما پر ایٹم مم گرانے سے زیادہ بڑی تباہی تھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنی اس تباہی میں اس درجے کامیاب نہیں ہوئے جس درجے کی کامیابی کی وہ توقع رکھتے تھے اور حیرت انگیز طور پر فلسطینی قوم نے مسلمانوں نے ایمان والوں نے ان کے بموں کا ایٹم بموں کا مقابلہ کیا کہاں جاپان نے سرنڈر کر دیا تھا اور کہاں ان پر کہا جاتا ہے کہ تین چھوٹے ایٹم بم گرہ دیئے گئے اس کے باوجود یہ غزہ پر قابض نہیں ہو سکے یہ غزہ کی سرنگوں کو دریافت نہیں کر سکے یہ غزہ کے مجاہدوں کو زہر نہیں کر سکے یہ کسی بھی مجاہد کو پکڑ نہیں سکے دائرے کے اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے ناکامی کی کالک نتانیاہو کے مو پہ ملی ہوئی ہے اور اس کی پوری فوج اس وقت اس حال میں ہے کہ ان پر روب تاری ہے وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن مجرم خبیص نتانیاہو اور دوسرا خبیص جو بائیڈن انہوں نے ان کو غربانی کا بکرہ بنانا تہہ کر رکھا ہے کہ کتنی فوجی مریں لیکن ہم آماز کا خاتمہ کر دیں لیکن دن گدرتے گئے اور وہ ناکام ہوتے گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اب اگر اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہیں گے تو پوری دنیا میں تو جو مخالفت ہے وہ ہو رہی لاکھوں انسان سڑکوں پر ہیں خود ان کے ملکوں میں اور خود امریکی کانگریس کی مخالفت ہو رہی ہے صدر کی مخالفت ہو رہی ہے نتانیاہو کی مخالفت خود اسرائیل میں ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کو جنگی مجرم قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو عالمی عدالت میں آجر کیا جائے اور جیل میں اس کو سڑا دیا جائے اور یہ دنیا میں ایک تحریک برپا ہو گئی ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ اسرائیلی فوج بھی آپس میں لڑے گی ان میں خانہ جنگی چھڑنے والی ہے اس لئے کبھی وہ صلح کی بات کرتے ہیں اور کبھی جنون کی بات کرتے ہیں کبھی انتقام میں کوئی زیادہی پاگل و دیوانے ہونے لگتے ہیں اور یہ تو بہرحال ظاہر ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ یہ دونوں ملک یہ دونوں ملک اپنی حکومتوں کی وجہ سے اتنے زلیل ہوئے ہیں اتنے رسوہ ہوئے ہیں ان کے کمینے پن کا ایسا مظہرہ ہوا ہے اور ایسی ان پر لانتیں برسی ہیں کہ خود انہی کی قوم کے لاکھوں لوگ صبح شام ان پر لانت بھیج رہے ہیں کہ کیسے مجرم درندے وحشی آدم خور بھیڑیا ہیں بچوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں بڑوں کو مار رہے ہیں گھر گرا رہے ہیں ان لوگوں پر جو گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں وہ میدان کے لڑنے والے افراد نہیں تو بہرحال میں تو ایسے موقعوں پر یہ کہتا ہوں کہتا ہوں میں مسلم ملکوں کے لوگوں سے ان کے ذمہ داروں سے کہ اس سب کے باوجود اگر ان کا امریکہ سے تعلق باقی ہے اور ان کے یہاں امریکی کتے حکومت کرتے ہیں اور وہ امریکہ کے آرڈر کی بنیاد پر اپنی پارلیمنٹ توڑتے ہیں وہاں امریکہ کے تلوے چاٹتے ہیں اور امریکہ جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور وہاں کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کر وہ پھولے نہیں سماتے ہیں اور برطانیہ کی نسبت حاصل ہو جائے کہ لندن ریٹرن ہے تو پھر ان کا سر بڑا ہنچا ہو جاتا ہے انہیں شرم کرنا چاہیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سے زیادہ کوئی زلیل نہیں کوئی کمینہ نہیں کوئی حقیر نہیں ہے جو فخر کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ برطانیہ گئے ہیں یا امریکہ گئے ہیں یا ماں رہتے ہیں یا ماں کماتے ہیں یا ماں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ جو شراب پیتے ہیں سور کھاتے ہیں وہ درحقیقت سور ہے ان کے جسم میں سور کی بوٹیاں ہیں اور حکم ہے ہمارے شریعت میں کہ بکری اگر گندی چیز کھاتی ہے تو اس کا گوش نہیں کھائے جائے گا اس کو پھر کئی دن الگ رکھا جائے گا کہ اتمنان ہو جائے کہ اب اس کے جسم سے وہ اثرات سب نکل گئے ہیں جو نجاست اور ناپاکی اور گندی چیزوں کے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب جو شراب پینے والے اس سور کا گوش کھانے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی بو سونگنا اور ان کا پسینہ اگر لگ جائے تو ہاتھ دھونا چاہیے اس لیے جو ان کی شاگردی پر فقر کرتے ہیں کہ امریکہ سے پڑھ کیا ہیں لندن سے پڑھ کیا ہیں ایسے کمینوں اور سریلوں کو پنجڑے پنجڑوں میں رکھنا چاہیے ایسے پنجڑے بنائے جائیں جو جن پر امریکہ لکھا ہوا برطانیہ لکھا ہوا اور انہیں پنجڑوں میں رکھا جائیں ان ڈاکٹروں کو انگریزی زبان کے ماہروں کو آفیسروں کو فوجیوں کو چیفوں کو چیفوں کو جو امریکہ سے نسبت رکھتے ہیں اور امریکہ کے آرڈر پر یسر کہتے ہیں ان کو پنجڑوں میں رکھا جائے اور ان کو عبرت کی مثال بنا دیا جائے جیسے اللہ نے فرمایا تھا فران کے بارے میں تجھے عبرت کی مثال بنا دیا جائے گا ایسے ہی جو اسرائیل کا ساتھی ہو امریکہ اور برطانیہ کا ساتھی ان کا مات ہے تو تابع ہو ان کی مجرم حکومتوں سے تعلق رکھتا ہو یا دماؤ اختیار کرتا ہو ایسے تمام لوگوں کو اچھوت بنایا جائے ایسے تمام لوگوں کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری اس نسبت سے ہمیں نفرت ہے اللہ لیلان ان کے بارے میں موقف واضح کر دیا جائے اور پھر اگر کسی بھی حکومت میں امریکہ کی تابع داری اب بھی ہو برطانیہ اور امریکہ کی تابع داری ہو تو اس حکومت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئیں گیراؤ کریں ان مجرموں کا جو ان سے نسبت رکھتے ہوں اس لیے کوئی سوال نہیں آج کے بعد اسرائیل امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حکومت کے دباؤں میں عوام اچھے ہیں جو سڑکوں پر نکلنا ہے فلسطین کے حق میں عام طور پر عوام اچھے ہیں لیکن عوام کا ایک طبقہ اور حکومت کے کارندوں کا پورا طبقہ چاہدلہ ماشاءاللہ کچھ مستثنہ ہو یہ سب بندر ہے سور ہے حقیر ہے گندے ناپاک وجود ہیں اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے اور ہاتھ لگ جائے تو سابون سے ہاتھ دھونا چاہیے